ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا کچھ حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آرہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آرہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی بستا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہمیں ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہوئے کہ ہم اللہ کو اٹھا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا ڈاکٹر نے یوں کر دیا پولس نے یوں کر دیا فوج نے یوں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہو تو محمد یوسف کے ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کہا انزمام کی ابھی نے پکڑ لیا کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالی نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تو میں بتاؤں گا تو نے میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی صحیح صاحبہ آئی ونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ ایک دعا کر دیتے اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے جیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکے کیوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محلوم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کلمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کی حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو چاہت ویب ریچرڈ جو میرا فیورٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانچ سال میں ریکارڈ توڑ دیئے کہ ہم حیران پریشان رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک دھوکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ اس کے بعد دماغ خراب دل خراب پریشانی ایڈیٹیشن چند سیکنڈوں کا مزہ ہے میں نے نیا موبائل لیا یہ خائف چل رہا ہے نا آج کل سیون آئے بھرے میں ان پنگوں میں ساری ہندہی گزاری یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا سیون سیون ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے سیون سیون دوست بتا رہے ہیں سعید بھئی آپ نے سیون لے لیا ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے اب نماز میں سیون آ رہا ہے رکو میں سجدے میں سیون آ رہا ہے جس دن میرے ہاتھ میں سیون آیا اور میں نے سیون دو دن استعمال کیا میں نے کہا نئی یارہ بیٹ کا انتظار کرو کہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھک ٹھک کائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا چھلے بھی بھی کھا جاؤں گا پس میں کھاؤں گا پانی پڑا بھڑا پیلوں گا جہاں دو پکوڑے گئے جزہموں سے گئے بھوک بھی ختم مزہ بھی ختم یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی مزہ آیا آپ کے دوسری لی تو مزہ کم ہوت اسی بلکل چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آج ایک بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا جارے نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے اگلی مثال یہ انزمام الحق انزمام الحق پاکستان کرکٹی ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنائیا وہ کہاں سب کو سلیکٹ کرنا انزمام کو سلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوست ہیں پہلے پی وی کے فلموں کے اداکاتیں نہیں بٹھتا میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالکہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہاں انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہننگز میں جا کے تین سو چھبیس کیے میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں میری دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے حاشی معاملہ حاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا نا میں تو 37 بڑاپے یہ کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آکے لوگوں نے بات کی 37 کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں 35 کرکٹ کا بڑاپا ہے سپورٹس کا بڑاپا ہے حاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے اس وقت لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کو حکم نہیں توڑ سکتا آج حاشی معاملہ ساتھ ایفریکنز کا موس رسپیکٹیف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا ظلیل ہو رہا ہے حاشی معاملہ میں چالیس دن گیا جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے ڈرون میں انویٹیشن ہوں نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسکیڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاری بھی تھے اور مختلف قسم کے سکوررز اور کامنٹیٹرز حاشی معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھئی جو ہے سعید انور جو ہے وہاں ڈرون سکیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنہیں جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کی کھلاریوں سے پوچھا کہ حاشیم کا کیا اثر ہے تم پھر یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات لیکھی میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے کہ جب ہم میچ ہاتھتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتا ہیں فیلر ہوتا ہے حاشی معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون میری پیاروہ مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے بات کلاش کر رہی ہے کتنے مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آنکھوں سے میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابلیگیٹری ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور 200% میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ تھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ ساس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرف بلا رہی ہے آج پوری دنیا میرے پیاروں یہ اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے اللہ قیلن سلاما سلاما ہمارے اندر سے سلامی ختم ہو گئے جہاں سلام سلام ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوج گالم گلوج غیبت جھوٹ بدنزی یہ جہنم کا محول ہے جہاں تو تو میں میں لڑائی ہاں جہنم یہی ہوگا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کی علاماتیں ہیں جیلو کا بڑ جانا ہسپتالوں کا بڑ جانا پورٹ کچھریوں کا بڑ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیغ کی میند ہو رہی ہے یہ اس لیے میند ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ میند کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ میند پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آگے تھی مدینہ میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا